موسیقی کیسے رہنا چاہیے کیسے دھرم کی کاشرن کرنا چاہیے یہ سب باتیں جو ہیں میں رامچارت مہارس میں اس پشت روپ سے دکھائی دیتی ہیں آئیے اس پارٹ کو امسرو کرتے ہیں اس کا نام ہے رامچارتم ارثات رام کا چریتر اتر پردیش میں ایودیا نام کی نگری ہے تسیہ پورا دسرت نرپا وہاں کوئی دسرت نام کے ایک راجہ نیواز کرتے تھے تس چتوارا پتر آشن ان کے چار پتر تھے رام بھرت لکشمن سترگن چاہ وشوامیتر رام لکشمنو سوست آشرم انیت وشوامیتر جو تھے رام لکشمن کو اپنے آشرم میں آنے کے لئے انہیں سواگت کرتے ہیں بلاتے ہیں اور وشوامیتر بہت سے راکشاسوں سے پریشان بھی تھے جب یگ وغیرہ جو کرتے تھے ان میں وہ راکشاس بگ نوت پند کرتے تھے اس لئے وہ راکشمن کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے آشرم تو بشوامیتر تاو ششت بدھیام اسکچیت بشوامیتر نے ان کو سست بدھیام میں سکچیت کیا تدندرم مثلایا چترنام اور اس کے پسچات مثلا میں راج پترنام بیوہیا اووات ان چاروں راجکوانوں کا بیوہیا سمپن کراتے ہیں جنک ستایا سیتا اووہی رامین سے اووات جنک کی پتری سیتا کے بھگوان سری رام کے سان پون کراتے ہیں دسرتش آگیا رامہ راجیم توقتہ بنم اگچھت اور پھر دسرت جی کی آگیا کے بعد رام جو تھے اپنے راج کو تیاغ کر بن کو چلے جاتے ہیں پتنی سیتا انوج لکشمنہ چتین سے اگچھتام اور پتنی سیتا انوج لکشمن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تیر شیبی سہ بنے اوشن وہ رشی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ونباس لے کر چودہ ورس کا ونباس لے کر آسرم میں نواز کرتے ہیں بیچ دنڈ کارن جو بند تھا وہاں پر نواز کرنے لگتے ہیں سہ بنے اوشن تت راکشس راجہ راوڑا سیترم کپٹین آہراد وہاں پر راکشسوں کا جو راجہ تھا راوان وہ سیتا جی کا حرن کر لیتا سیتا ویشن رام لکشمن بنے اور سیتا جی کی خوش کرتے رام لکشمن وہاں گھومتے ہوئے آجاتے ہیں تاؤ والے راجیم کسکند آم جہاں سگریب کا راج تھا کسکند آم راج تھا وہاں پر آجاتے ہیں راج سگریب تیو مطرم آور پھر راج سگریب ان کے مطر بن جاتے ہیں بھگوان سی رام کے مطر بن جاتے ہیں پائیو پترا حنمان ساگر پارم گتوا لنکا سیتا اپشیت پھر بھگوان سی رام کی ساہیت آگ لیے حنمان جی ساگر کو پار کرتے ہیں اور سیتا جی کا پتہ لگاتے ہیں بانرہ ساگری سیت نرمان اکر ون وہ دیکھتے ہیں کہ سمدر کے پار راون سیت جی کو رکھا ہوئا ہے تو سبھی بانر مل کر سبھی مل کرتے ہیں رام اش بانر سینہ راکش سینہ یا چاس سای اکرود اور پھر بانروں کا راکش سوں کا ید ہوتا ہے رام راکش راج راکش راج راون کو ید میں مار دیتے ہیں رام سیت لکش من چای اکرود پتیا گچھن اس کے پسچات سری رام آی اکرود آتے ہیں تیتر رام نیائے پرجا پالن اکرود اس کے پسچات بھگوان سری رام نیائے کے لیے پرجا کا پالن کرتے ہیں اپنی پرجا کو نیائے دلاتے ہیں اور بہت سندر طریقے راج کو چلاتے ہیں سندر طریقے سے ان کی پرجا سکھی رہتی ان کے راج میں تس راج سروی شکی کوئی ان کے راج میں دکھی نہیں ہوتا آدھ کبھی والمی کی رام چلات رام آئین مہا کابی اوارنیت آدھ کبھی جو تھے مہر سی والمی کی رام چلات رام آئین کی رچ نا کی اور بھگوان سی رام کے سندر چیتر کا ورن کیا تو آسا کرتا ہوں آپ کو یہ پار آج سمجھ میں آیا ہوگا جس کا نام تھا رام چلات رام کا چلات ری اس کے پرشن اتر آپ گروپ پہ سند کر دی جائیں گے دھرنی بات